اسلام علیکم آج صبح پہنے پانچ بجے ساڑھے چار پہنے پانچ بجے میں نے خواب دیکھا تھا اس میں زیادہ کلیر نہیں تھا بہت اس میں جو ایک چیز پر جس سے مجھے خوف آرہا ہے وہ یہ تھا کہ کوئی ایک چھپکل ہی ہے جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن مجھے احساس ہے اس کا کہ وہ مجھے پریشان کر رہے ہیں یا میں اس سے خوف زیادہ ہوں زیادہ نہیں لیکن دھوڑا بہت مجھے اس سے خوف ہے اور وہ میرے بیٹ کے پاس ہے پرانا گھر ہے ہمارا اور وہ میرے بیٹ کے پاس کہیں ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے مجھے زیادہ پہنچانا چاہتی ہے بس اس کو خواب سے میں چھپکل ہی کہا جب میں نے دیکھا کہ وہ میرے پیروں کی طرف ہے اور وہ مجھے کاٹنا چاہتی ہے تو میری آنکھ کھل گئی اس کے بعد میں نے ٹائم دیکھا تو پانچ ہو رہے تھے سارے چاہ پورٹی نائن اکی گڈ جو آواز آپ نے سنی ہے یہ میری اہلیہ کی بہن کی آواز ہے تاہرہ کی بہت پیاری بچی ہے بہت خوبصورت اللہ رب العالمین اس کے لئے آسانیہ فرمائے میں نے رومانہ کو نہیں بتایا کہ یہ کس کا خواب ہے بھید دیا تھا اب رومانہ نے جو اس کی تعبیر کی ہے امریکہ سے وہ آپ کی سواب کی نظر ہے اللہ سبحانہ تعالی خیر والا معاملہ آبی رکھے آمین دیکھیں چھپکری ریپٹائل ہے یعنی رینے والا جانور ہے ایک ایسا جانور جو ایلٹ ہوتے ہوئے خاموشی سبار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ان کے خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت جس میں نقصان پہنچانے جوکل خوری قیبت کے اثرات زیادہ ہیں وہ ان کو کسی قسم کے نقصان یا خسارے سے دوچار کرنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں یا اپنے اطراف کے لوگوں پر توجہ دیں خصوصا غیر مقلص دوستوں کو آوائٹ کریں اور کسی بھی قسم کی غیر ضروری انٹرفیرنس اور رائے سے پرہیز کریں اللہ سبحانہ تعالی ان کو ہر تاکشہ سے محفوظ رکھے آمین یہ صدقات میں اور ذکر ازکار میں زافہ کریں اور نماز کی پابندی کریں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی حفاظت فرمائے گا اور خواب کا اثر اچھا ثابت ہوگا آمین رب العالمین واللہ عالم تینکیو رومانہ تینکیو سو مچ میں نے اس خواب کی تعبیر عربی زبان میں بھی عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں سحلیہ اور معبرین نے لکھا ہے کہ یہ جیسے رومانہ نے بتایا نا کہ یہ نہائیتی چھپ کر وار کرنے والا جانور ہوتا ہے اور ایسے چھپکے چھپکے سے آتا ہے کہ آپ کو علم بھی نہیں ہو پاتا تو رومانہ آپ دلکل درست فرما رہی ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے تاہرہ کوئی ایسا شخص ہے قرب جوار میں جو کہ آپ کی شخصیت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا آپ کی ترقی سے ناخوش ہے اور وہ آپ کی شخصیت کو مجروح کرنا چاہتا ہے تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں اپنے آپ کو بچائیں اور جیسے رومانہ نے بتایا کہ صدقات اور خیرات کریں اللہ سے دعا کرتی رہیں اور نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑیں نماز بھی بلکہ میں ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صلو کما رعیتمونی و صلی اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو نماز ویسے پڑھنی چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے گدہشتہ دنوں میری نشات سے بات ہو رہی تھی نشات نے بھی خواب غالباً دیکھا تھا وہ پتا نہیں میں نے نشر کیا یا نہیں کیا نشات طاہرہ کی بہن کا نام ہے رومانہ تو اسی لیے ان دونوں بہنوں نے شاید اس کا بھی خواب تھا ایک اور وہ میں نے بھیجا آپ کو مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس کو نشر کیا ہے یا نہیں بارا اس کے بعد اس کی باری انشاءاللہ ہم نے بہت خیال لکھے اور میری طرف سے طاہرہ سب کو سلام کہیں اور انشاءاللہ جلد ہی دہلی میں ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش رہیں